دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے میرے چینل پر اینڈ میرے پاس انفینکس نوٹ 11 ہے اینڈ اس کا فول یہاں پر کیمرہ ٹیسٹ کرے گے اینڈ لوکیشن آپ دوستو دیکھ سکتے ہو بھائی زبردست لوکیشن ہے تو آپ کو پوری ڈائنمک رینج کے ساتھ میں یہاں پر بتاؤں گا اس کیمرے کی خاصیت تو پچاس میگا پکسل کا دوستو پرائیمری کیمرہ ہے جو ہمارے کام کا ہے باقی ہے دو دو میگا پکسل کے نہ الٹرا وائیڈ ہے صرف آپ کو ڈیفٹ دیا گیا ہے یہاں پر تو زیادہ دوستو اس سے آپ پکشا کر نہیں سکتے ہو اینڈ بات کر اس سیلفی کی تو 16 میگا پکسل کی اس میں آپ کو سیلفی دی گئی ہے جو میری صاف سے دوستو کافی اچھا کیمرہ ہے اس پرائیز پر تو اس کے بارے میں دوستو آگے میں بات کروں گا اینڈ اس میں آپ کو ٹو کے تک ویڈیو سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے ویسے دوستو جس دیا گیا ہے یہ آپ فل ایش ڈی میں ہی ویڈیو ریکارڈ کریے وہاں پر آپ کو بیس ریزرٹ دیکھنے کو ملے گئے ای آئی ایس یہاں پر آپ انیبل کر سکتے ہو فل ایش ڈی تک اینڈ وہ کے ویڈیوز یہاں پر بنا سکتے ہو جسٹ بنا سکتے ہو دوستو زیادہ یوز کچھ اس کا ہے نہیں ہے تو چلیے سب سے پہلے آپ تھوڑی ویڈیوز دیکھ لیجئے پھر ملتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم انفینکس نوٹ 11 کے بیک کیمرے سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو کوالٹی ہے وہ اس فون کی مجھے اوکی اوکے لگ رہی ہے بارہ ہزار روپے کے مطابق اور اگر سٹیبلیٹی کی بات کروں ویڈیو کی تو اس کو میں آپ کو ایک بار یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں تو کچھ اس طریقے کی ویڈیو سٹیبلیٹی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیبلیٹی ہے کافی اچھی ہے تو بلکل بھی شیک ویڈیو ہونی رہی ہے ویسے اگر بات کروں ایکسپوزر یہاں پر کیسے یہ سیٹ کر لیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپوزر اچھے سے یہاں پر یہ سیٹ کر لیتا ہے اگر ڈائنمک رینج کی میں بات کروں تو آپ دور وہاں پر دیکھ سکتے ہیں بھائی کی بھرف پڑی ہوئی ہے آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہو بھرف ہے جو وائٹ اینڈ گرین میں اس کا کلر نکال رہا ہے وہ کافی اچھے ہے جو ابھی کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس کے مطابق یہاں پر ویڈیو لے رہا ہے تو کافی اچھا ہے دوستو ویڈیو میں اگر میں زوم کی بات کروں تو اس کو میں ایک بار آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ ٹین ایکس تک زوم کر سکتے ہو لیکن جو کوالٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بیکار سے ہو جاتی ہے تو ہاں یہاں پر اگر آپ فور ایکس یا تھری ایکس تک زوم کرو گے تو کافی صحیح رہے گا اور جو سٹیبلیٹی ہے زوم پر بھی وہ بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے میں اپنے خاص سے یہاں پر فان آپریٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ سنو دیکھے تو بھائی کافی اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے تو یہ تھا کچھ بیک کیمرے سے اس کا ریویو اور چلتے ہاں فرنٹ کیمرے کے یہاں پر بات کرتے ہیں یہ دوستو اس کے فرنٹ کیمرے سے یہاں پر فول ایچ ڈی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس میں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا لائٹ میں آنے پر کافی زیادہ noise reduction ہو جاتا ہے اور دوستو تھوڑے اندھیرے میں اگر آپ جاؤ گے تو پھر بھی دوستو کافی decent سے یہ ویڈیو یہاں پر ریکارڈ کر لیتا ہے according to its price جو کی بارہزار روپے تھا فرس سیل میں اور اس میں آپ کو فرنٹ میں بھی یہاں پر stabilization کے option دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ چیک کر سکتے کی کس طریقے کی stabilization فرنٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوستو مجھے price کے مطابق کافی صحیح لگا یہ فون دوستو فرنٹ کیمرے میں آپ کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلیش دیکھنے کو ملتی ہے جس کی quality کافی صحیح ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بلکل یہاں پر noise کافی کم ہو چکی ہے تو آپ اسے دوستو use کر سکتے ہو اور night میں vlogging بیار آکے تک تو دوستو نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو چھوٹی موٹیاں پر ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو تو کافی صحیح option ہے جو کی کافی فونز میں آپ پر missing رہتی ہے تو مجھے دوستو کافی صحیح لگ رہی اس کی quality تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں یہاں پر record کر رہا ہوں اور اس ٹائم فل ایچ ڈی میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے بلکل دیرہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی quality آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو مجھے فرسٹ تو صحیح لگ رہی ہے اوپر سے اس کی ویڈیو جو آپ کو دکھ رہی ہے وہ ابھی stabilization off ہے تو اب اس کو میں on کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اب جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل ایچ ڈی میں ہے اور اس کی جو ویڈیو stabilization ہے وہ on ہے تو آپ کو تھوڑا walk کر کے میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا idea لگ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر walk کیا اور اس کی quality آپ کو دکھ رہی ہوگی تو شام کو focus hunting اتنا زیادہ ہے نہیں ہے لیکن جو quality ہے وہ آپ کو descent سی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ دوستو اس کے back camera کی night video sample تھے تو دوستو آپ نے یہاں پر ویڈیو sample دیکھ لیے night کے بھی and day کے بھی تو سب سے پہلے بات کروں گا جو infinix note 11 ہے اس کے back camera کی ملنم main camera جو 50 مگاپکسل ہے اس سے آپ کیسے short نہیں کھا سکتے ہو تو پہلی فوٹو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ normal معلوم AI والا short ہے اس کے بعد یہاں پر دوستو میں نے 50 مگاپکسل والا short لیا تو 50 مگاپکسل والے short میں آپ کو میں کہوں گا بھائی ہاں بہتر یہاں پر فوٹو نکل کر آتی ہے تھوڑی بہت details آپ کو یہاں پر اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے normal short سے and دوستو جو clarity ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اگر بات کروں واپسی AI والے short کی تو میں نے وہاں پر کئی بار دیکھا ہے کہ بھائی جو dynamic range ہے وہ اتنی اچھی آپ کو ملتی نہیں ہے جیسے آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہو sky دوستو پورا white white سا ہو رہا ہے محلوب snow کا color اور sky کا color اس نے same کر دیا ہے کئی جگہ پر تو تھوڑی بہت دکت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی and اگر بات کروں دوستو اس میں front camera کی daylight میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ported mode ہے تو بھائی اس میں مجھے ویسے زیادہ کوئی دکت لگی نہیں ہے میں نے کہا آپ کو 16 میگا پکسل کی selfie ہے details کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن پھر بھی کئی بار یہ دوستو blur تھوڑا اچھا نہیں کرتا ہے and again یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ normal photo ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ normal photo میں آپ کو کوئی بھی دکت دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر آپ تھوڑی بہت dynamic range رکھنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر اچھے سے لے سکتے ہو یہ دوستو فل یہاں پر screen میں میں نے photo لی ہے تو اس میں بھی دوستو آپ کو details ملہب کافی دھنکی مل جاتی ہے ویسے infinix کے front camera میں details آپ کو نہیں ملتی تھی لیکن اس بار دی گئی ہے and دوستو اس کے بعد اگر بات کروں میں یہاں پر dynamic range کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دوستو اگر 12000 روپے پر آپ کو یہ phone مل رہا ہے تو بھائی میں کہوں گا بھائی ٹھیک ہے 12000 روپے میں اتنی ہی dynamic range جب آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو زیادہ کوئی دوستو شکایت ہیں یہ front camera سے تو میں کہوں گا کہ یہاں ٹھیک ہے and اس کے بعد اگر night کی میں بات کروں تو night میں surprise ہے بھائی اس camera میں بلکل یہاں پر بہت اچھا دوستو یہ 12000 روپے کے حساب سے night میں یہ آپ اسے use کر سکتے ہو بلکل بھائی آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی night میں 12000 روپے کے حساب سے and دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے ویڈیو نہیں تھی تو ویڈیو میں تھوڑا بہت struggle دوستو کر رہا تھا یہ لیکن اگر میں بات کروں یہاں پر اس کے فوٹوز کی تو وہاں پر کوئی struggle یہ نہیں کرتا ہے بھائی یہاں پر سونے پر سواگا یہ ہے کہ night mode یہاں پر دیا گیا ہے and اگر اس کو آپ enable کرتے ہو تو بھائی میرے moto g60 سے بھی کئی بار بہتر یہ یہاں پر فوٹو لے لیتا تھا وہ بات الگ ہے کہ details اتنی نہیں ہے جتنی کی moto g60 میں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پرانی فوٹو دیکھو تو اس کے مطابق کافی اچھا یہاں پر night mode کام کرتا ہے and یہ بھی یہاں پر night mode سے لی گئی فوٹو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو noise reduction ہے وہ کافی زیادہ یہ کیمرہ کرتا ہے and image processing میں آپ کو تھوڑا بہت time یہاں پر لگ جائے گا بات کروں فرنٹ سے night میں تو فرنٹ سے night میں آپ کچھ اس طریقے کی فوٹوز لے سکتے ہو تو یہاں پر ضرور میں کہوں گا کہ بھائی ہاں تھوڑا بہت آپ کو کم یہاں پر quality دیکھنے کو ملتی ہے night میں لیکن دوستو وہی بات آتی ہے کہ آپ کو price بھی تو کافی کم دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں amoled screen ہے battery زیادہ ہے 33 وارٹ کا charger ہے تو اسی صاحب سے دوستو ایک complete package ہوتا ہے فون کا اسی صاحب سے میں کہوں گا کہ ہاں یہ فون کافی اچھا یہاں پر دیا گیا ہے اور دوستو اس میں آپ کو flash دے دی گئی ہے فرنٹ میں جس سے آپ کافی زیادہ اچھ ریزلٹ پا سکتے ہو تو یہ دوستو آپ کو میں نے complete بتا دیا کون سا کیسا feature ہے اور کیا اس میں رہے گا تو چینل کو دوستو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں ملتے ہیں